اشتر والای الہ الا اللہ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے یا شہار موزے سامین ہم اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے اور دل کے دریچوں میں جھاکے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے عمال پر نظر ہے اور دل میں یہ خیال رکھے کہ اللہ اللہ ہمارا دل کہہ رہا ہے ہمارا دل بدل دے اے مولا کریم اس کی دعا کرے ہمارا دل نفسان خواہشات نفس اممانہ کی مکاریہ سے بچ جائیں اور اطاعت خداوندی اطاعت رسول شریعت اسلامیہ پر چلنے والے بن جائیں اس کی دعا کرے اور صحبت اہل اللہ ہم کو نصیب ہو اور ہم اللہ کے جوار میں آ جائیں اللہ کا قربہ ہم کو حاصل ہو جائے اس کی دعا کرے اور ہمارے دل سے کینہ پوز عداوت تشمنی سب ختم ہو جائے اور ہم اللہ اللہ کہنے والے بن جائے ایک بزرگ چلے جا رہے تھے اور بچے ان کو پتھر مار رہے تھے حضرت عبراہیم بن عدم رحمت اللہ جو کہ ایک بادشاہ تھے تو ایک آدمی نے دیکھا کہ جب کوئی ان کو پتھر مارتا ہے تو ان کے رہشے رہشے سے جو خون نکلتا ہے اس میں اور خون جیسی ہی باہر نکلتا ہے زمین پر نکلتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے ان صاحب نے کہا وکم بخت ہو تم کس کو ستا رہے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا دیکھو اللہ یہ چیز ہمارے اندر بھی داخل کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر بھی اللہ اللہ بس سکتا ہے لیکن ہم محنت کریں ہماری محنت واٹس اپ پر ہو رہی ہے ہماری محنت اشٹیکر بنانے پر ہو رہی ہے ہماری محنت امیج بنانے پر ہو رہی ہے ہماری محنت لڑکیوں سے گفشپ کرنے میں ہو رہی ہے ہماری محنت چغلیاں اور برائیاں کرنے میں ہو رہی ہے اللہ کے بندے بننے کیلئے ہمارے پاس فکر نہیں ہے اللہ آج کل لوگ اس طرح جا رہے ہیں جیسے کہ پانی کا بلو بلا کہ اچانک اٹھا اور اچانک ہی چلا گیا کتنے عائزہ واقعہ کتنے بڑے علامہ دارو علوم دیوبند سمیر پوری دنیا سے علامہ دیوبند سمیر کتنے بڑے بڑے آدمی چلے گئے تو ہماری کیا مجال کہ ہم اس دنیا میں رہے ہم کو بھی جانا ہے لیکن جانے کی تیاری کیسی ہو ہم کو وہ دیکھنی ہے اللہ رب العزت تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما اور ہمارا دل بدلنے دل بدلنے کا مطلب کیا ہے دل جاری ہونے کا مطلب کیا ہے دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے دل کی اندر ہمارا دل اللہ کے طرح مائل ہو جائے ذکر دائمی اسی کو کہتے ہیں دل یہ نہیں کہ ہر وقت زبان پر وردہ الہی ہو اور استغفار کی کسرت ہو بدلکہ دل کی اندر ایک کیا اللہ اللہ کی کیفیت ہم اندر کیا ہو جائے تاری ہو جائے اللہ اللہ کہنے والے بن جائیں اس کی فکر کرنی ہے میں اس کو ماننا ہے ہمارا دل گروپوں میں لگا ہوا ہے ہمارا دل موبائل کی سکرین پر لگا ہوا ہے آج کب کب جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم خاموش پڑے رہتے ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دعا کرو فلسطین کے لئے بھئی دعا کرو کشمیر کے لئے ارے بھئی اب دعا سے کام نہیں چلے گا ہم کو میدان حامل پر آنا پڑے گا اور ہمارے مستان مولانا پل خالق مدرسی نے بارہا یہ فرمایا کہ دعا تو جو ہے وہ گریز کا کام کرتی ہے گریز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے سے وجود میں ہے اب اس وجود میں تھوڑی تری لانے کے لئے اس کو آگے بنا دیکھتے لئے دعا کام کرتی ہے کہ ہم کوئی سبب اختیار نہ کریں اور دعا کا سہارہ لیں یہ ممکن نہیں اور ہم اتنے بڑے مستجاب و دعوات بھی نہیں ہیں کہ ہماری دعا فورا کو ملو ہماری روٹی روزی تو ایسی ہے کہ اس میں شبا لیتا ہے کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے ہم سود کھانے میں دیگر چیزیں کھانے میں ہم پرہز نہیں کرتے ہیں ہر ایک کہیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور کوئی بھی چیز استعمال کرنے میں ہم دریغ نہیں کرتے تو ہماری دعا کیسی ہے اور دعا مانگتے وقت بھی دعا کا جو سما بننا ہونا چاہیے دعا اپنے رب کے سامنے کس طرح مانگنے چاہیے وہ ہم کو آتا نہیں اور بہت ساری بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ دعا کرو فلسطین کا مسئلہ ختم ہو جائے میں تو اپنی بھائیوں کی خدمت میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں یارز کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بنائیں اور خواتین بجائیں اس کے کہ وہ گروپوں کے اندر آ کر گروپ کے اندر آ کر کیا کریں مشروع اشارت کریں کہ بھائی فنہ پوشٹ آئی ہے اس کو آگے بھی جارے بھائی پوشٹ بہنے سے کسی کی اصلاح ہونے والی نہیں ہیں گروپ سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی اور نہ میسیج وارسوم میسیج سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے نہ ایسے اسٹیٹس رکھنے سے اصلاح ہوتی ہے جنہیں اصلاح کے باتیں ہو ارے اصلاح تو اس چیز کا نام ہے عمل کا نام ہے ہم صبح ہوتی نہیں ہم فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن قبال زردین چھنیری بات انمول موتی اچھی باتوں کی ہر لائن لگ جاتی ہے لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا عمل زندگی کو پیش کرے اب خواتین یہ کہیں کہ بھئی ہم کو میدان عمل میں آنا ہے رہے آپ کو آنا ہے لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہو تو آپ کئی فرضوں کو تیار کر سکتی ہو آپ یہاں کئی بچے ہیں تو ان بچوں کو تیار کر سکتی ہو آپ کی یہاں خاوین ہے تو خاوین کو تیار کرو آپ کی بھائی ہم کو تیار کرو آپ کا کام پردے میں رہ کر علم و عمل کرنا ہے وہ آپ کو جو آپ کا کام ہے اس کو کرو اللہ تعالیٰ آپ کو طرف کی دے گئے انشاءاللہ تعالیٰ میں جو سفر کرتا ہوں آج کل سفر علاقے میں ہو رہے ہیں تو وہاں پر دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی اتنی بڑی جاہلیت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اتنی جاہلیت نہیں تھی اتنی برادری پرستی کہ فلا فلا برادری کا ہے فلا فلا برادری کا ہے اور میں سمجھاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کیاہر الفاظ کون سے استعمال کروں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے والا بنائیں حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہو کی سوانی زندگی کو دیکھو اپنے بچوں کو اُن کی طرح بنانے کی کوشش کرو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی کی زندگی کو پڑھو اور اُن جیسا بنانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے روزانہ باتیں ہوتی ہیں اللہ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم